اللہ کہتے ہیں میں بڑا کریم وہ کھینچ کرتے آتا ہے کہ یا بندے آجا تو سجدہ کر میری بارکانے اللہ میں بیٹھوں کرم نوازیاں میں کرتا ہوں گا محل تمہارے محل اُتارتا ہوں گا تو آج اُتارتا ہی میری بارکانے کے لئے آتا ہے تو ماہر رمضان جو ہے یہ یارہ مہنوں کی محل بھی اُتارنے کے لئے آتا ہے تو ماہر رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حباد مسجد اب ہماری محل بھی صبح کتنی صفحے ہوتی ہیں مگنہ کے بعد کتنی صفحے ہوتی ہیں اور یہ ہمیں ہر سال رمضان میں مجثر ہوتی ہیں وگرنا جو ہے وہ اتنا ڈانک اور اتنی باریں اور اس قدر نہیں ہوتی جو رمضان مبارک کے اندر یعنی بہت سارے لوگ جن کو ہم پورا سال ترستے رہتے ہیں کہ وہ اپنا دیدار کروائیں گے اور ہماری آنکھوں کو دل کو سبون پہنچائیں گے لیکن وہ ہمیں پہل پہل سے بھی باعث آئی کر کے نکل جاتے ہیں یہ مبارک مہنہ آتا ہے تو کم از کم وہ بھی ہمارے سینے سے سینہ لگا کر ہمارے گلیجر کو ٹھنڈک پہنچا جاتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں کیونکہ برک تو والا مہنہ آگیا ہے رنگ تو والا مہنہ آگیا ہے تو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے دلوں کی محل دور کرنے کے لیے بھی یہ مہنہ اللہ جو ہے وہ بیجتا ہے رمضان کا مہنہ کہ یہ مبرکت والا مہنہ آگیا ہے جناب دلوں کے زنگ کیا کرتا ہے وہ دور کرتا ہے اور اگر کوئی ایسا بدنصیب ہو ایسا بدنصیب ہو کہ جس کو اس مہنے میں بھی طبیق نہ ملے اور اس مہنے میں بھی وہ پہلی صاحب میں آ کرنا کرتا ہے یا کچھ نہیں منا ہے تو آجوں پھر پیچھے 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 ہی رہ جائے اور پیچھے پیچھے سے ہی باگ رہ جائے بہادرین گرامی تو پھر اس کو رونا چاہیے یا اگر اپنے نصیب پہ رونا نہ آئے تو پھر اور اپنے نصیب پہ روئے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی ندامت ہی نہیں آتی مجھے اپنے بناہوں پہ اپنی کمیوں پہ اپنی قدائیوں پہ اپنی قدائی اور سستے پہ رونا بھی نہیں آتا تو پھر اپنا جو رونا نہیں آ رہا اس پر بھی انسان کو رونا چاہیے کہ اتنا سنگ دل ہو گیا ہوں اتنا پتھر دل ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنی قبر کی نکری نہیں ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں آخرت دار انسان لمبے سے لمبے دیرے کتنے لگا لے گا یہاں کو بڑے بڑے صحب آئے ہیں بڑے بڑے اہل اکردار آئے ہیں بڑے اہل اکردار آئے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے میاں صافر بھائے ہیں کہ صحیح صحیح جو اوڑا سنگتے ڈٹھے تھے اوڑا قبطہ بھائیاں جنہاں باز نہیں پالوں سے ہی گذرداؤ شکلہ بھی یاد بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں ان کا نام ہی بلی جانتا مٹ گئے کیسے ہے جی اور قبروں کے نشانات ابھی مٹ جاتے ہیں یا جو قبروں میں ہوتے ہیں نا ان کے بچھے بعض اوقات ہاتھ رکھا کر دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہمارے ہاں آپ کبھی کبھی پوچھ لے کریں ہمارے قبروں سے وہ آپ کو بتائیں کہ ایسی قبریں کہ جنے پر دعا مانگنے کے لئے بھی کوئی نہیں ہوتا ابھی آج ہی پوچھ لیں نا آپ کو کسی قبروں کو بلا کر رہا ہوں وہ آپ کو ساری تفسیر بتاتے کر کہ کیا ہوتا ہے وہ قبریں بدلی کیسے جاتی ہیں اگر آپ اس سے پھری ہوگے تو آپ کو وہ بات بھی بتا جائے گا ہم نوار کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم پھر فوجی تبدیل کیسے کرتے ہیں آپ کی باقیات کہاں پھینکتے ہیں اور کدھ رہتے ہیں یہ آکار یہ غروب یہ سکفر آج اس دولت اور شرط کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس قدر اس قدر جو ہے وہ اپنے معلوم کو بھوٹ بیٹھا ہے وہ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اللہ تو بڑے محبت مرے انداز میں کہتا ہے یا ایوال انسان اماغرہ کبرو بگر کریم اے انسان مجھے دیرے کریم رب سے کسی دنے دھوکے میں ڈالا ہوا نہ تیری دولت ہمیشہ رہے گی نہ تیری جوانی ہمیشہ رہے گی نہ تیری رشتے داریاں ہمیشہ رہے گے نہ تیرے مند صبر ہوتے ہمیشہ رہیں گے نہ آگے پیچھے بلاموں کی ڈونیاں ہمیشہ رہے گی آخر کار ایک دن تم نے اس دنیا کو خیل بات کہنا ہی کہنا ہے یہ طاقت کمزوری میں بدلنی ہی بدلنی ہے یہ اکڑی ہوئی گردن اور اکڑی ہوئی گمر ایک دن جھکنی ہی جھکنی ہے اور ایک نہ ایک دن تیرے اپنے ہی تیرے موں کے اوپر مٹی ڈال کے جانے ہی جانے ہیں کتنے ہی حباب ہوتے ہیں دوست پتا رہے تھے کرونا کے حوالے سے کرونا کے دنوں میں ان کے کسی دوست کا فوت ہوا کاری صاحب کے دوست تھے وہ کہتے ہیں کاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے بچوں کو بتاتا کہ وہ میرے دوست ہیں تو انہوں نے فون کیا جی آپ کے دوست کا مثال ہوگیا فوت ہوگیا کرونا کے سب کہتے ہیں کہ میں گیا تو انہوں نے کہا جی ان کے پوتے بھی تھے جو فوت ہوئے تھے میں نے ان کو کہا بچوں کو کدھر ان نے کہا جی اس کمرے میں ہے کیونکہ کرونا ہے اس لیے ہے ِی گر figures ہم نے جی سکتے ہیں ہم نے بڑی سفوں سے طرح آیا ایسان ہم بڑی سفوں سے ہر باٹا ہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے تو وہ ہمارے بچوں کا کیاا بہتگی تمہارے بچیں انہوں نے انہوں نے پی cual lINGS وہ تو پی مثال پیچھے ہیں انہارا جنارا اُبہ او نے کہا کہ میں اس صحب وہ گیا تو انہوں نے بچوں کرنا، اس وقت لوگ ڈرے ہوئے بہت تھے نا کرونا سے دماغوں کے اوپر چھایا ہوا تھا تو اس شخص کے وہ کاری صاحب کہہ رہے دیکھے میرے اس دوست کے نہ بیٹے قریب گئے نہ بوتے قریب گئے ہاں جی اور قبر میں اتارتے ہوئے پڑی دور سے وہ نیچرن ڈالتے پٹکا نیچو سے دعو کر پڑی پیچھے سے پکڑ کر رونوں نے جناب وہ بڑا کچھ پین پون کر جناب ان کو جاں وہ اتارا ان کا مہنگ ہاں اتنی دولپ تھی اتنا نام تھا اتنا بگار تھا جب وہ بولتے تھے تو کوئی اور بولتا ہی نہیں تھا ان کی بات سنی جاتی تھی لیکن آج بیٹے اس کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا جانا لگیاں ڈرونہ بڑی ہوئی تھے ہتنی لاندے دردے جنہ لیندو پاک کمائے وہ کتھیں نہیں دیرے گردے وہ حاضری نگرانی جس اپر غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان اپنے مالک کو بول بیٹھتا ہے نا یہ دنیا اس کو کبھی بھی اس سے بابا نہیں کرتی انسان کے بڑھنے کے بعد چار پھئی بھی مسجد سے جاتی ہے ایسا ہے وہ ساری زندگی کی گوائی میں گھر میں صرف چار پھائی کوئی نہیں لے جاتے وہ بھی مسجد کی استعمال کرتے ہیں اور پھر پڑھنے کے لیے بھی اولاد کی وجہ کرتے ہیں کسی مدرستے سے طالب علم لے آؤ وہ آخر جناب پڑھیں گے یہ انسان کی حقیقت ہے